تو نے صحیح مزاق بنا رکھا ہے ہر دوسرے دن آ جاتا ہے ادھار پر سمان لینے کے لیے کوئی سمان شمان نہیں ہے سکلین بھائی مہربانی کرے گھر میں بچے بھوکے ہیں میں اگلے ہفتے آپ کے سارے پیسے اتار دوں گا اگلے ہفتے دے گا جیسے پچھلے ہفتے دی ہیں تو نے پہلے پچھلا حساب کے لینے کر پھر اور سمان لینے آئی آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے مجھے پیسے دینے میں دیر ہوئی ہے بس تھوڑا سا یاٹا دال وغیرہ دے دیں بے شک زیادہ سمان نہ دیں ایک بار میں تجھے بات سمائے نہیں آتی چل جا اب یہاں سے مشتاق بھائی یہ دکان در آپ پر کیوں غصہ کر رہا تھا سب خیریت تو ہے بھائی جن وہ حق پہ غصہ کر رہا تھا کیونکہ پچھلے جمعیرات پہ میں نے اس کے پیسے اتارنے تھے جو میں نہیں دے سکا اب میں اور سمان لینے آگئے ہوں دھار پہ نہیں دے سکے بھائی جن آپ تو مستری ہیں اور جمعیرات کو تو آپ کا پورے ہفتے کا حساب کلیر ہو جاتا ہے پھر کیوں نہیں دے سکے اسے بس میری تو قسمت ہی پھوٹی تھی جو میں پچھلے ہفتے کام کے لیے فریدی صاحب کے گھر چلا گیا پورا ہفتہ کام کرنے کے بعد جب جمعیرات پہ پیسے دینے کی باری آئی تو انہوں نے مجھے برا بھلا کہہ کر بھگا دیا اور کچھ بھی نہیں دیا غازی افریدی وہ تو میرا بہت اچھا دوست ہے لیکن اس نے آپ کے ساتھ ایسا کیوں کیا اب یہ تو انہی کو پتا میں نے تو اپنا کام محنت اور پوری امانداری سے کیا تھا آپ ایک غریب انسانوں اس نے بہت غلط کی آپ کے ساتھ چلیں آپ میں بات کرتا ہوں اس سے اس کو کہاں لے کے آگئے ہو میرے پاس یہ تو ایک نمبر کا ہر ڈھرام اور نوصر باز ہے غازی ایسے تو نہ بولو اس بچانے نے پورا ہفتہ محنت سے کام کیا ہے تمہارے مکان پہ اور جب پیسے دینے کی باری آئی تو تم نے بغیر پیسے دیا بھگا دیا محنت میرے گھر کی دو دیواریں ٹیڑی بنا دی ہیں اس نے جس کی وجہ سے گھر کا سارا نقشہ بگڑ کے رہ گیا ہے اور میٹیریل کا نقصان الگ ہوا ہے کون بھرے گا وہ اس کا باپ صاحب میں نے اس دن بھی آپ کو کہا تھا کہ آپ بے شک جس مرضی مصری کو دکھا لیں دیواریں بلکل ٹھیک ہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے وہ تو چپ کر رہے بکواس بند کر اپنی یار وہ اتنا تجربے کار مصری ہے اتنی بڑی غلطی نہیں کر سکتا میربانی کر رہا اس کی عجرت دے دو اسے کیسے دے دوں انہی پیسے سے تو میں اپنا نقصان پورا کروں گا جو اس نے کیا ہے اور تم زیادہ حمایتی نہ بنو اس کے چپ چاپ اسے لے کے چلتے بنو بہت غلط بات ہے اگر یہ بیچارہ تمہیں کچھ کہا نہیں سکتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم جو مرضی رویہ اختیار کرو اس سے کوئی مسئلہ نہیں تم نہ دو اس کے پیسے چلو اگر تھوڑا سا جھوٹ بولنے سے آٹھ دس ہزار پہ بچ گئے ہیں تو مجھے اور کیا چاہیے ہم بڑا آیا حمایتی بن کے کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے یقین کریں میں نے کوئی غلطی نہیں کی میں جانتا ہوں مجھے اس کے رویہ سے پتا چل گیا تھا خیر تم فکر مت کرو چلو میرے ساتھ میں گھر سے تمہیں کچھ راشن اٹھا دیتا ہوں اپنے بچوں کو تو جا کر کھانا دو ٹھیک ہے بہت شکریہ صاحب آپ نے میرے لئے اتنا کچھ کیا یہ گاڑی کو کیا مسئیبت پڑ گئی چلتے چلتے ایک دم سے بند ہو گئی ہلو ابید بھائی میں گاڑی سروس کرانے جا رہا تھا لیکن یہ رستے میں بند ہو گئی ہے چلیں آپ ورکشوپ لے آئے میں چک کر لیتا ہوں بھائی جن میں کہہ رہا ہوں گاڑی بند ہو گئی ہے ورکشوپ کیسے لے آؤں میں یہاں جیل روڈ پہ کھڑا ہوں آپ خود آجائیں یا کسی کو بھیج دیں یہاں پہ آکے گاڑی چک کر لے ٹھیک ہے میں بھیجتا ہوں کسی کو یاسیر جی استاج جی جیل روڈ پہ گاڑی بند ہوئی کھڑی ہے جا کے دیکھو کیا مسئلہ ہے اسے جی میں ابھی جاتا ہوں ہاں جی سر کیا مسئلہ ہوئے پتہ نہیں یار خود دیکھو چلتے چلتے بند ہو گئی ہے ایک دم سر جی اس کے انجن کا مسئلہ ہو گیا ہے ورکشوپ لے کے جانے پڑے گی پندرہ سے بیس ہزار خرچہ ہو جائے گا پندرہ بیس ہزار یا رب ہی مہینہ پہلے تو میں نے اس کی سسپینشن کا کام کرایا اور بیس پچیس ہزار پیا لگایا ہے سر جی میں نے سسپینشن کا کام تو نہیں بولا انجن کا مسئلہ بتایا ہے ٹھیک ہے پھر ورکشوپ سے کوئی گاڑی لے اور ٹوچن کر کے لے چلو اسے اور کیا کر سکتے ہیں جی آپ روکے میں ابھی لے آتا ہوں غازی خیریت تو ہے کیا ہو گیا گاڑی کو پتہ نہیں یار چلتے چلتے ایک دم سے بند ہو گئی ہے ابھی میکینک دیکھ کے گیا ہے تو بول رہا تھا کہ انجن کا مسئلہ ہو گیا ہے انجن کا مسئلہ تو پھر اب اب کیا دوسری گاڑی لینے گیا ہے ورکشوپ سے ٹوچن کے لیے اور بتا رہا تھا کہ پندرہ بیس ہزار کا خرچہ بھی ہو جائے گا میرا ادھر اتنا نقصان ہو گیا ہے اور تم ہس رہے ہو ہسو نہ تو اور کیا کروں میں حیران ہوں کہ اللہ کی طرف سے کسی کو سزا اتنی جلدی بھی مل سکتی ہے کیا مطلب ہے تمہارا مطلب یہ کہ یہ مکہ فاتح عمل ہے میرے بھائی اس غریب کے پیسے تم نے دبائے تو اللہ نے تمہارے پاس رہنے نہیں دیے کیسے نکلے ہیں پھر اللہ کی لاتھی بڑی بے آواز ہے جس نے مزدور سے کام لیا اور اس کے پیسے مار لیے پھر اگلہ کوئی بچ کے جا سکتا ہے کہ مزدور کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے اس کے ہاتھ میں پیسے پکڑا دوں اس میسیج کو صدقہ جاریہ سمجھ کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں شاید آپ کی وجہ سے کسی کی اصلاح ہو جائے